محبے وطن جرنیل جیسے بار بار بات کی جاتی ہے ہمیشہ فوج کو بلائی جاتا ہے ساستدار بھی فوج کو دعوت دیتے ہیں اس بار بھی فوج کو ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے سسٹم کو ٹھیک کرے کیا آپ لوگ ناکام ہو چکے ہیں دیکھیں ہمیں تو کام کرنے کا موقع کب دیا گیا ہے دو ڈائی سال ہوئے ہیں جب یہ جرنیلوں سے ہماری جان چھوٹی ہے دیکھیں میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا محب الوطن یا غیر مطلولتن جرنیل یا جج کی بات کریں تو کون سا جرنیل ہے جس نے زمینیں نہیں لی ہیں کون سا جرنیل ہے جس نے اپنے بینکوں سے کرزیں نہیں لی ہیں اور معاف نہیں کروائے ہیں ججوں میں کون سا جج ہیں شاید ہی کہ ایک آدھ ہوں گے جنہوں نے پلارٹ لینے سے انکار کیا ہے سب کے پاس ہیں تو یہ اگر ایمانداری والی بات ہے تو پھر تو الطاف بھائی کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ان جرنیلوں میں سے کس جرنیل کی طرف ان کا اشارہ ہے ہم تو ایک ادارے کی طرف اگر بات کی جاتی ہے تو ایک ادارہ پارلیمنٹ ہے ایک عدلیہ ہے اور ایک فوج ہے تو عدلیہ کا اپنا رول ہے فوج کا اپنا رول ہوتا ہے وہ حکومت کی افاظت کرتی ہے ملک مملکت کی افاظت کرتی ہے حکومت کے کہنے پر مختلف جنگوں پر آپریشن بھی کرتی ہے لیکن پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے اور پارلیمنٹی سے کیبنٹ بنتی ہے جس میں یہ سب شامل ہے لیکن ہماری وزیر ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کرپشن ہے میں مانتوں کہ جاگرداری نیزار نے ہم نے تو ایٹین ایمنٹی میں بڑی کوشش کی تھی کہ جاگرداروں پر انکمٹیکٹ لے گے لیکن ہمیں سپورٹ نہیں ملی اہدر بائی کو یاد ہوگا کہ بڑے میں اس پر جنگ کی تھی لیکن یہ ہے کہ بجائے آپ جب کابینہ میں شامل ہوتے ہیں اور یہ کہیں کہ جب فلاہ وزارت چاہیے ہم نے تو آسنگ کی لینی ہے ہم نے تو پورٹ انڈ شپنگ کی لینی ہے اس کی بجائے کہیں کہ ہمیں کوئی وزارت دیں ہمیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ جاگرداری نظام کے ختم کرنے کا تین ماہ کے اندر اعلان کریں آپ صبحوں کو مجبور کریں کہ جاگرداروں سے جو انکم ہوتی ہے اس پر انکم ٹریکٹ لگایا جائے گا آپ کرپشن کے ختم کرنے یا اس میں کمی لانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کریں ان گراؤنڈز پر اگر حکومت کو سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ اچھی اچھی وزارتیں اوورسیز کی وزارتیں اپورٹ شپنگ کی وزارتیں تو یہ بہتر ہے اور اب یہ سب ہی وزارتوں میں شامل ہونے کے بعد ان گناہوں میں شامل ہونے کے بعد اب وہ کہیں کہ جی ایک اچھا جنرل آئے تو بتائیں ہمیں صرف کہ وہ نیک جنرل کون ہوگا کون ہوگا وہ نیک جنرل کون ہوگا الطاف حسین صاحب کے مائن میں کوئی تو ہوگا ہم نے سب کو کہتے سنا اور بار بار کہتے سنا کہ وہ تمام جنرل جنہوں نے اس ملک میں مارشل لاؤ امپوز کیا انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا سسٹم کو تبا کر دیا پاکستان کو تبا کر دیا پاکستان کو توڑ دیا چوون فیصد پاکستان علیدہ ہو گیا تو وہ تمام جنرل کہ جنہوں نے اس ملک میں مارشل لاؤ امپوز کر کے یہاں پر جاگیرداروں کو وڈیروں کو اور کرپ سیاستدانوں کو نہ صرف جن دیا بلکہ ان کو پروان چڑھایا اور ان کو مضبوط کیا تو قائد تحریک کے خیال میں وہ ساری جرنیل جن کے بارے میں اکروز دی بورڈ سب کی رائی یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا جرنیل ہو جو کہ اس کی وجہ کیا ہے جیسے آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا ہمیشہ ہم نے دیکھا اپنی جنگہ پہ کسی جنرنیل کو آگے بھیجے گا دیکھیں ان کا اجازت دیں ہمیں یہ بتایا جائے جو اچھا جنرنیل کیسے آئے گا کوئی اسے لائے گا میں وہ خود آئے گا کیا فوج کمدر بھی بغاوت کی طرف اشارہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا جنرنیل جو یہاں کوئی کرنے نہ ہے حکومت پہ قبضہ نہ کرنے آئے بلکہ ان تمام لوگوں کو کیونکہ جو ہماری پورے پاکستان کی پولیس کی کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو عدالت کی لاچارگی ہے میں نے ابھی آپ کو مثال دی چینی کی کہ عدالت لاچار ہے کیونکہ ایکزیکٹیو کو اس پر عمل درامت کرنا ہے ایکزیکٹیو میں ادھر بھی ملے ہیں ایکزیکٹیو میں ادھر بھی ملے ہیں اچھا تو کیا آپ کے خیال میں یہ کام کسٹم کرے گی یہ انکم ٹیکس والے کریں گے یہ کام تو آپ کے خیال میں کیا مہت میں ڈاکھانے کے لوگ یہ کام کریں گے اچھا پھر شو موٹو آئے گا یہ پالی میں تجھے کہہ گی جا ہو امپارٹنڈ کوششن ہے امپارٹنڈ کوششن ہے میں صرف ایک چیز کا ایک جوہاں وہ چاہیں آپ پارلیمنٹ سے کروا لیں اگر آپ کروا سکتے ہیں تو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ پارلیمنٹ تو نہیں کر کے دے گی کیونکہ پارلیمنٹ میں آپ جانتے ہیں آئی صاحب کہ ستر فیصد تو جاگرداری بیٹھے میں پارلیمنٹ میں تو وہ اپنے اوپر تو آپریشن کرنے کی بات نہیں کریں گے دیکھیں آسمان پیپی عشاء صاحب دیکھیں مطلب اب یہ پرسپشن کا فرق ہے سوچ کا فرق آپ کہتے ہیں جی جرنیل آ کر ایک جرنیل جس کو ایک مخصوص کام کے لیے ایک مخصوص ٹریننگ دی گئی ہے اور پورے ملک کا ایک چیکر میں آپ ہماری دو دو آنے چار چارانے جا کے خزانے میں اور ایک جرنیل تیار ہو رہا ہے بٹ ایک مخصوص کام کے لیے سردوں کی افاظت پہنچ کا کام اب شاہ صاحب کا سوال ہے کون کرے گا جی بھائی میں کہتا ہوں یوسف رضا گلانی کرے میں کہتا ہوں حیدر بھائی کرے جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ اگر آپ نہیں کر سکتے یہ ملک کی اصلاحات اگر آپ بدماش جرنیدار کو قابو نہیں کر سکتے تو شاہ صاحب کس ڈاٹر نے کہا ہے آپ کو کہ آپ پالٹکس میں حصہ لیں میں حصہ لوں آ کر کہ اگر ہماری ایبلٹی اور بات وہ ہو گئی آسمان سے گرا کجور میں اٹکا کہ آپ کمار بات ہیں جرنیل سمجھا دیں آج آپ بتا دیں کمار بات ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہم نے ماضی میں دیکھا جو کون کرنے نہ ہے ملیٹری کون کرنے نہ ہے یہ کون کر رہا ہے کون اپنی مرضی سے کوئی جرنیل آئے گا جو سسٹم کو ٹھیک کرے گا پہنچ کی کیونکہ ایسے تو لکھا نہیں کسی کانسٹیوشن میں میں بتاتا ہوں کانسٹیوشن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا میں بتاتا ہوں امریکہ روس فرانس یہ دنیا کی تین سپر طاقتیں ہیں ان تینوں ملکوں میں یہ ہو چکا ایران آپ کا پڑوسی ملک ہے جب عوامی انقلاب نے اس پر شاہ کے دروازے پر دستک دی فوجیوں نے بلے اتارے پھینکے اور عوام کے ساتھ شامل ہو گئے اور جن جرنیلوں نے اس وقت وہاں پر عوام پر گولی چلائے ان کو پھانسی لٹکا دی کہیں سے تو کیوبا میں یہ ہوا یہاں کون ہوگا کوئی ہو جو یہ کرے جو آپ کو مطالبہ کم رہی ہے جرنیل آسمہ یہ کام کر دیں جرنیل آسمہ نہیں کر سکتی ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جس کو قوم نے آپ کو آپ سے مراد آپ کی حکومت کو عدیل صاحب کو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بیٹھی ہویا ہے آپ لوگوں نے مینٹ دیا ہے ان کو اور آپ کو اور اے این پی کو نہیں نہیں میری بات سن دو اب سواد یہ ہے کہ آپ پہلے یہ تو تسلیم کریں کہ آج کی سٹنگ پولٹیکل پاور پاکستان پیپل پارٹی پلس ایم کیو ایم پلس اے این پی پلس جے یو آئی آپ مزربلی فیل ہو گئے ہیں پاکستان کے بدماش جنگیردار کو پکڑنے میں اگر فیل ہو گئے ہیں تو آپ ایک طرح وار جائیں کوئی جنگیردار آتا ہے یا کوئی سیاسدان آتا ہے وہ ایک آئین نیرس کا بتایا ہوا ہے آپ غلط ایک تو آپ میٹتام دو جاتی ہے نہیں پھر الیکشن ہوں گے بی بی تو قوم کے ساتھ دو جاتی ہے نہ کریں ایک تو یہ فیل ہو گئے ہیں قوم نے ان کو مندر دیا ہے اور دوسرا فیل ہو کر جاتے جاتے ہمیں عذاب میں ڈال رہے ہیں قوم کو کیوں جرنیل نہ بلائیں الیکشن کو مطالبہ کر سکتے تھے کیوں ہے تو صاحب کیا لگا آپ اصل میں شاہ صاحب on the lighter side کہ رہا ہوں کہ شاید پی ایم ایل این کو لکھی ہے رہا ہے کہ کرکٹ ہو رہی ہے پیولز پارٹی کی باری ہے اب بیٹنگ ان کی بیچ میں کوئی گیم لے کے بھاگ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل میرے کروں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب بھی لائٹھل میری ایسے سنلے لائٹھلی لے ہم نے کہا ہے لائٹھلی لے کے کوئی بھاگ رہا ہے آپ سے اپنی فکر لے یہ خیال ہے اور آپ کی ذات میری زند ہو کیل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے تو تین سال بجے اڑا لی ہے یہ اڑا لی کے لی جاتے جاتے پرچ سنجیدگی والی بات پہ آ جاتے ہیں سنجیدہ بات یہ ہے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ گزشتہ ساٹھ برسوں میں ہندوستان آزاد ہوا اور پاکستان ایک دن کے فرق سے آزاد ہوا ہندوستان نے پہلے دن اپنے ہاتھ سے جاگرداری نظام ختم کیا آج جتاکہ ان کا پولیٹیکل سسٹم تندرست و طوانہ ہے اور آگے بڑھ رہا ہے ہم نے جاگرداری سسٹم مشرقی پاکستان میں ختم کر دیا تھا مغربی پاکستان میں ختم نہیں ہونا دیا اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو آجی صاحب ہمارے صوبے میں جاگرداری نظام پاکستانی بنے کے فوراں بعد ختم کر دیا کیا تھا مگر یہ کہ جو آج کی صورتحال ہے اس پارلیمنٹ میں ستر فیصد وہ لوگ ہیں جو بیس کروڑوں پر ایک سیٹ پر گھرچ کر کے آئیں تو مجھے بتائیے کہ جو شاہ صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ عوام نے منڈیٹ دیا ہے اگر مجھے بتائیں کہ ان ستر فیصد جاگرداروں کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے تو جیسا منڈیٹ دیا ہے عوام نے کہتے ہیں جیسے قوم ہوتی ہے نہیں نہیں دیکھیں دیگر یہ بات ہے آپ کا انتخابی سسٹم یہاں کا سیاسی سسٹم ہے اس کو بھی آپ تبدیل کریں آپ کے پچیس حقین میں دس پتران آپ کے بھی ہیں لیکن چلے ایک ٹکٹ دیا جاتا ہے پارٹی ٹکٹ لیتی ہے پارٹی اس کی ووٹ لیتی ہے اس پارلیمنٹ میں میں اور آپ ہی کنگلے ہیں باقی سارے جاگیدار اور وڈیرے بڑی اہم بات کی ہے حیدر عباد رزبی صاحب نے اس پارلیمنٹ میں سارے جاگیدار اور وڈیرے بیٹھیں اور بہت سے کم لوگ کنگلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ بیٹھوں ہیں لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت کو ہر موڈ پر فوج کے سہارے کی ضرورتی کیوں پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم بار بار ایک ہی سار ایسے ہی ہوتا ہے ابھی بھی ہی لگ رہا ہے جمہوریت is a philosophy سینس لیکن ہمیں نظر نہیں پارٹی کے اندر نہیں نظر آتی آپ کی پارٹی کے اندر بھی نہیں اس پہ ہم ڈیبیٹ کرنے ہیں میاں نواز شریف کے بعد حمزہ شباز شریف زفر علی شاہ کیوں نہیں جعوید حاشمی کیوں نہیں میں افراد کی بات نہیں کر رہا سر یہ ڈیموکرسی نہیں ہے یہ پارٹی کے اندر بھی ڈیموکرسی پوری ورڈ میں ہے پوری دنیا میں ہے اور پوری دنیا بڑی کمیاب ترکے سے چل رہی ہے جمہوریت کو یہاں گھل نا گھل نا یہ آدمی ہے جو یہاں پر گھڑ بڑ کرتے ہیں یہاں پہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آدمی گھڑ بڑ کرتے ہیں لیکن ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ ان دھائی سالوں میں ساسدان کیوں ناکام ہوگے اسی پہ ہم بحث کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد